ملک میں عام انتخابات گیارہ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے سپرین کوٹ کو دوران سماعت آگاہ کر دیا تاریخ بدل نہیں دیں گے اسی تاریخ پر الیکشن یقینی بنائیں ایک مرتبہ الیکشن کا اعلان ہو جائے تو یہ پتھر پر لکیر ہوگی چیف جسٹس کے ریمانس عدالت نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن آج ہی صدر سے ملاقات کر کے انتخابات کی تاریخ دے تاریخ کا تائین کر کے عدالت کو کل آگاہ کیا جائے ایوانِ صدر میں اہم بیچھک چیف الیکشن کمیشنر کی صدر آرے فلوی سے ملاقات سیکیٹری الیکشن کمیشن چاروں میمبران اور ڈی جی لاؤ شامن آٹرنی جنرل نے صدر سے ون آن ون ملاقات بھی کی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر سے الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کا کہا تھا صدر الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے آرے فلوی انتخابات کی تاریخ دینے میں ناکامی پر مستعفی ہوں سینیٹر کامران مرتضی کا مطالبہ کہا سپریم کورٹ میں انتخابات کی تاریخ دینے کا معاملہ واضح ہو گیا الیکشن کی حوالے سے اور صدر کی ڈیڑ دینے کی حوالے سے آج وہ صدر کی ڈیڑ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی آرٹیکل فارٹی ایٹ میں صدر صاحب نے دینی تھی جس میں وہ ناکام رہے جس میں وہ ناکام رہے سابق وزرعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سیاست سے زیادہ پاکستان کو قومیت کی ضرورت ہے عوام کو معاشی گرداب سے نکالیں گے اوبرسیز پاکستانیوں کی پہلے سے بڑھ کر خدمت کریں گے سرمایہ کاری کے مواقع آسان کیے جائیں گے سینٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس کی قراردات قسرت رائے سے منجور سینٹ نے آرڈیننس میں 120 روز کی توصیح کر دی اس حق دار بولے سیاسی رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا آزم نظیر تارر نے کہا پارلیمان کے بنائے گئے قانون پر انگلیاں اٹھی اسرائیل کے فلسطینیوں پر ویشیانہ بمباری غزا کی مقدس سرزمین خندر میں تبدیل 24 گھنٹوں کے دوران مزید 250 فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی دادات 9000 کے قریب ہو گئی ہسپتالوں پر حملے اسرائیلی فورسز کا سپیشل ٹارگٹ غزا کی مقدس ہسپتال کے قریب پھر سے اسرائیلی تیاروں کی بمباری انڈونیشن ہسپتال کا مرکزی پاور جنریٹر اندھن ختم ہونے کے سبب بند سینکڑوں زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں ہماس کے بھی اسرائیل پر حملے جاری سولہ اسرائیلی فوجی مارے گئے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم دنیا بھر میں غم و غصہ بڑھنے لگا امریکی نائب صدر کے برطانیہ پہنچنے پر شدید احتجاج شہری بڑی تعداد میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کیلئے سڑکوں پر آ گئے کمیلا حیرس کی برطانوی وزیراعظم سے ملاقع مظاہرین ڈاننگ سٹریٹ پہنچ گئے امریکی نائب صدر سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ انجلینا جولی نے غزہ میں اسرائیل کے فضائی بمباری کو فلسطینیوں پر ظلم قرار دے دیا اسرائیلی جاریت کی تصویر شیئر کر دی اداکارہ نے لکھا غزہ انسانیت کی اجتماعی قبر بنتا جا رہا ہے یہ بمباری ایسے لوگوں پر کی جا رہی ہے جن کے پاس خود کو محفوظ رکھنے کا کوئی راستہ نہیں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف حکومتی ایکشن کا دوسرا روس کراچی میں ایسٹ پولس نے پچاس غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا اب تک سو سے زائد غیر قانونی مقیم افراد کو پکڑا جا چکا غیر قانونی غیر ملکیوں کی سکیننگ کے لیے ہیلپ لائن بنا دی گئے ساڑھے پانچ لاکھ افغانی پاکستان چھوڑ گئے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کے مطابق حالیہ مہینوں میں پاکستان سے جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ گئی پاکستان میں اٹھالیس لاکھ افغانوں نے پناہ لی تھی جن میں غیر ریجسٹرڈ پناہ گزینوں کی تعداد ستران لاکھ تھی وزیرعالہ موسن نقفی کی منڈی بھالدین کے علاقے سید پور آمر وزیرعالہ نے شہید پولس افسر اشرف مارت کی قبر پر پھول چڑھائے پولس کے چاکو چوبندستے کی شہید پولس افسر اشرف مارت کو سلام وزیرعالہ لاہور میں گورنمنٹ جونئر موڈل ہائی سکول موڈل ٹاؤن پہنچ گئے دو گھنٹے تفصیلی دورہ واش رومز میں گندگی پانی غائب کولرز خراب بعض کلاس رومز میں فرنیچر تک موجود نہیں طلبہ زمین پر بیٹھتے تھے سات سو پچاس طلبہ کیلئے صرف ایک خاک رو موسن نقفی ہر کلاس روم میں گئے مسائل پوچھے تو طلبہ بھول پڑے شکایات کی امبار سکول کی حالت زار دے کر شدید ناراض کی کا اظہار وزیر تعلیم منصور قادر اور سیکیٹریز فوری طلب وزیر اعلیٰ نے تمام مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی وزیر اعلیٰ کی بچوں سے محبت کھل مل گئے سیلفی بھی بنوائی مختلف کلاس رومز میں جا کر چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے ٹیبل ٹینس کھیلتے بچوں سے بھی باتیں کرتے رہے وزیر اعلیٰ نے ایک طالب علم کی ٹائے خود ٹھیک کی سکول کے خاک روپ سے مسافہ کر کے گلے لگایا لاہور میں شہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ نے بھی رفتار پکڑ لی منصوبے کا پچانوے فیصد کا مکمل وزیر اعلیٰ کی مسلسل مونیٹرنگ سے منصوبہ تکمیل کے گری حسین اکھوی کا سب سویرے شہدرہ فلائی اوور منصوبے کا دورہ کہا شہدرہ فلائی اوور اسی ماہ ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا بھارت میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ دلچسپ اور سنسنی خیز مرحلے میں داخل ایونٹ کی ناقابل شکست ٹیم بھارت کا سری لنکا کو جیت کے لیے 358 رنز کا حدف شبمن گل کی 92 اور کھولی کی 88 رنز کی شاندار اننگز بھارت آج کا میچ جیتا تو پوائنٹ ٹیبل میں پہلے نمبر پر آ جائے گا